سن انیس سو چپن میں جاپان میں ایک ایسی فلم آئی جس نے پوری دنیا میں اتحاظ بنا دیا یہ فلم اس لئے اتنے حاصل دیکھوں کہ اس میں ایک ایسے مونسٹر کو دکھایا گیا جو آگے چل کے لوگوں کے بیش کافی مشہور ہوا اس فلم کا نام تھا گرزیلا وہ جہاں پہلی بار گرزیلا کو پڑے پرچے پر دکھایا گیا تھا سن انیس سو چپن میں اسی فلم کا امریکن برجن ریلیز ہوا جس میں گرزیلا کو دانوں کا راجہ بتایا گیا گرزیلا ہے کہ ایسا بشار کا ایڈانب ہے جو انسانوں سے چھپ کر سمندر کی گہرائی میں بستا ہے کہتے ہیں کہ دردی میں جب بڑی مسئیبت آن پڑے گی تب یہ سمندر سے اٹھ جائے گا اور دردی کی رکشہ کرے گا یہ خطرناک گانا ہوتے ہوئے بھی گرزیلا کو انسانوں کے پرچیس آنی کارک نہیں مانا گیا ہے بلکہ اسے ایک رکشک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سن سولہ سو چپن میں کچھ لوگوں کو سمندر کی گنارہ سے ایک بشار دانت ملا اس دانت کا ڈرائنگلوڈ شیئر اور بشار سائد اتنا خطرناک تھا کہ کھئی سالوں تک لوگوں نے ایسا سمجھا کہ یہ دان کسی درائیگن کا ہے سن اٹھاری سو پینسٹس میں اس پاس کی پوچٹی کی گئی کہ یہ ایک انجنس شار کا دانت ہے دو لاکھوں کرونا سال پہلے درسی کے سمندر میں جہرہ کرتی تھی اشار کا نام رکھا گیا میگلالڈون اور پوری دنیا حیران جائے گئی کہ کبھی درسی پارے اتنی خطرناک شارت بھی رہا کرتی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میگلالڈون دنیا کی سب سے خطرناک شارت ہیں سگناز کی جنگ سمندر کے مہار دانت گرزیلا سے ہو جائے تو ان جیتے گا اگر میگلالڈون کی بات کی جائے تو یہ درسی پر رہے چکی اب تک کی سب سے بڑی شارک ہے آج کی تاریخ تک میگلالڈون کے پوری افشیس نہیں مل سکتی اسی لئے ان کا سائز ہمیشہ ایک رہت سے رہتا ہے میگینکو نے ان کے دانتوں کے ادار پر ان کے سائز کا عنوان لگایا ہے کیونکہ ساٹھ فیر تک مانا جاتا ہے حالانکہ یہ سکھیا سو فیر تک بھی پون سکتی ہے وہیں گرزیلا کی تو کیا ہبارتیت ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دانت کا سائز تین سو پجوان فیٹ ہے میگلالڈون کے مقابلے گرزیلا پانچ منہ زیادہ بڑا ہے میگلالڈون بھلے ہی دنیا کے سب سے بڑی شارکتی لیکن گرزیلا کے سامنے بھونی ایتر آئی کی لیکن ہر چکتے کے ایک قیمت چکانے پڑتی ہے گرزیلا کے بڑے سائز کا مطلب ہے میگلالڈون کے مقابلے بہت سلو ہوتی دوسری باقشاہ میں کہیں تو حالانکہ میگلالڈون کی شریف پہ بھاری ماترہ میں موجود ہے لیکن گرزیلا کے مقابلے میگلالڈون کی تیکسیبیلٹی زیادہ ہے لیکن ایسا آ گیا ہے کہ گرزیلا چالیس مائلز پر ہور سے تیرنے میں سکچت ہے وہی میگلالڈون زیادہ سے زیادہ گیارہ مائلز پر ہور سے تیر سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر گرزیلا نے میگلالڈون کا پیچھا کرنے کا سوچا تو وہ آسانی سے اسے پکھر سکتا ہے لیکن یہاں میگلالڈون کو ایک آڈوانٹیج ہو سکتی ہے اگر میگلالڈون گرزیلا کے دوات پیچھا ہوتے ہوئے اچانک ایک دارپ مان لے تب گرزیلا کے بلائنس پورٹ میں پر بیش کر سکتا ہے کیونکہ میگلالڈون ایک انٹیلیجنٹ شکاری تھا وہ ایسی پوزیشن لینے میں سکٹمز ہاتھ جیسے گرزیلا اسے نہ دیکھ پا ہے بشال گئی شریر کا سب سے بڑا دس اندوائنس یہ ہے کہ جتنا زیادہ بڑا شریر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اپنٹ کے لیے حملہ کرنے کیلئے ٹکا ہوگی اگر میگلالڈون اپسی فلیکسیفیٹی کیے چلتے ہیں گرزیلا کی نظروں سے دور رہ کر اس پہ آنے کو حملہ کر سکے تو بھی اس کے لیے اس لڑائی میں کوئی ڈانس ہو سکتا ہے لیکن گرزیلا سے چھپنے کے بہت دودھ بھی میگلالڈون کا جیسنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ گرزیلا کی اوریجنٹ فلم میں یہ دکھائے گیا ہے کہ یہ اپنی پونچ کو ایک خاترنات ہاتھیار کا روپے استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی پونچ کو اپنی ٹیزی سے ہلانے میں سچم ہے جو بہت حاضرنات شوک میں اتمنت کر سکتا ہے یہ شوک ویگ 600 میٹر کے اندر کسی بھی چیز کو تباہ کرنے میں سکشم ہے اور اگر اس شوک ویگ کی چکپٹ میں میگلالڈون آ گئی تو اتنی دور تک جا کے گرے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ایک بات تو مان لیتے ہیں کہ میگلالڈون گرزیلا کو کاٹنے میں سکشم ہو جاتا ہے لیکن کیا اس سے گرزیلا کو کوئی نقصان ہوگا پاس اگر گرزیلا کی شریف کی اور نظر ڈالیں تو ایک بستر طرح ساتھ ہے اس کے بوڈی چیک ایک مگرمت کی طرح دکھتی ہے بھلے ہی میگلالڈون کا باعث بہت بہت خطرناک ہو لیکن گرزیلا کی شریف کو بیتنا بہت کی مشکل ہے گرزیلا کو ایک ایسے کریچر مانا جاتا ہے جس کے پاس انکو شکریہ موجود ہیں اسے ایسے ہی جانوں پر راجہ نہیں مانا جاتا نظر میں گرزیلا کے شریف کو چھوٹ ہونچا بھی دے لیکن پھر بھی گرزیلا کے پاس ری جنریٹنگ پاور ہے جس کا مطلب ہے تو وہ چھوٹ لگنے کے بعد بھی پانی سے نکل کر رمیز پر چاہ سکتا ہے اور تھوڑا انتظار کے بعد اس کی بوڈی خود بہت ہیل ہو جائے گے ہائنس میں گرزیلا کی بوڈی میں تھوڑی سے کم ہی آئیں گے لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں گرزیلا کو نہ ہارا سکیں سب سے محکم بات بوڈی خود اپنے موں سے ایٹومک ایک بین نکال سکتا ہے جو کہ ایک طرح کی نیکلر انیرٹی ہے جو اپنی شریف کے اندر بھناتا ہے اور موں سے لیزر بین کے ذریعے نکالتا ہے دیکھا جائے تو گرزیلا دور سے ایٹومک بین سے حملہ کر سکتا ہے وہ اگر میگلائڈون اس کے کافی پاس آ جائے تو بھی وہ اپنے موں سے میگلائڈون کو دور بھاگا سکتا ہے اس لڑائی میں 100% گرزیلا کی جید ہوگی کیونکہ صحیح موقع دے کہ میگلائڈون کو سندھا نکس جائے گا آپ اپنے رائے بھی کومنٹ میں ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ